بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے بھئی میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ہی کیا کر رہی ہوں میں جناب میں بنا رہی ہوں بڑے ہی بھڑکتے بڑے ہی چٹکتے بڑے ہی مزددار سے آلو بیگن جس کی مجھے فرمائش آئی تھی کہ پلیز آپ آلو بیگن ضرور بنا کے دکھا دیں آپ کس طرح بناتی ہیں تو بھئی میرا تو کھانا بلکل وہ ایک گھر کا پروپر ہوتا ہے ہلدی میرچ دھنیا نمک ادھر لسن والا تو ذرا سی میری ہاتھوں میں تیزی آئی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تھی تو میں نے کہا کہ ذرا اس کو شاٹ کر دیتی ہوں اس لئے میں نے اس کی سپیڈ بڑھائی ہوئی ہے ٹھیک ٹینشن کی بات نہیں ہے صرف شروع کے کلپ کے سپیڈ تیز تھی باقی میرا وہی نارمل سا ہی میں نے سپیڈ رکھی ہوئی ہے اچھا جی بیگن لے لی تھی ایک کلو اس کو میں نے میں نے ذرا سا میں نے آپ کو بتکایا تھا کہ میں آلو اور بیگن کو نا چھیل لیتی ہوں مطلب بیگن کی بھی نا میں پیلنگ کر لیتی ہوں اس کا چھلکہ اتار کے میں اس کو اس طرح کاٹ لیتی ہوں یہ سارا میرا وہی ہلدی میرچ دھنیا نمک ادھر لسن جو گھر کا مسالہ ہوتا ہے میرا وہ بلکل ریڈی رکھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے میں گھر کے مسالے سے ہی زیادہ تر چیزیں بناتی ہوں پھر وہ رہ ہی جاتا ہے بہت سیمپل سی ریسیپی ہے گی پیاز براؤن ہوگی میں نے تیل گرم کر کے ساری پیاز اس میں ڈال دی ہیں مسالہ میں نے اچھا رکھنا ہے کیونکہ ذرا اس کی گریوی سی بنتی ہے پیاز مسالے والی تو وہ بڑے مزیدار لگتی ہے اچھا جی وہاں پہ تو ہو رہی ہے پیاز براؤن اور یہاں میں کر رہی ہوں مسالے کی تیاری جس میں میں نے ٹیمارٹر کو موٹا کاٹ لی ہے موٹا اس لیے کاٹا ہے کیونکہ اس کے چھلکے اتارنے ہوں گے اور ورنہ یہ اگر چھوٹا کاٹوں گی باری کاٹوں گی تو چھلکے نہیں اتر پائیں گے وہ مسئلہ کریں گے اس لیے میں موٹے موٹیٹی مارٹر کاٹ لی ہے پھر ہلڈی مرچے دھنیا نمک اپنے حساب سے نکال لینا ہے سارا مسالہ بیگن چامل کا کیا ہی جوڑ ہے کیا ہی مزیدار بیگن چامل لگتے ہیں اور ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے طریقے سے جیسے میں بنا رہی ہوں آپ کے سامنے میں نے دیکھیں کٹی مرچ لے لیے پیسی مرچ لے لیے ہلڈی لے لیے نمک لے لیے اور یہ سارا مسالہ بس یہ انف ہے اور ہاں ادھرگ لیسن بھی جائے گا اس میں مجھے ادھرگ لیسن بھی نکالنا ہوگا تو بس یہ سارا مسالہ میں نے ریڈی کر کے رگ دیا ہے گا اچھا جی ابھی میں ایک منٹ ذرا سا زیرہ بھی نکال لوں پیاس براؤن کر کے میں نے زیرہ لے لینا ہے اچھا یہاں پہ پہلے میں ادھرگ لیسن ریڈی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی میں نے ادھرگ لیسن بھی نکال کے اس میں ریڈی کر لیا ہے یہ سارا مسالہ تیار ہے اس کو میں ایک طرف کر دیا ہے بیگن چامل بھئیہ ہماریاں تو بڑے ہی شوق سے کھائے جاتے ہیں اور کس کیاں شوق سے کھائے جاتے ہیں ضرور بتائیے گا ضرور کمنٹس میں اور آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اس لیے میرے سبسکر میرے لائکز بھی اچھے ہونا شروع ہو چکے ہیں اور میرے ویوز بھی اچھے آنا شروع ہو گئے تو میں آپ لوگوں کی اس بات کیلئے بہت شکر گزاروں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ اسی طرح مجھے پسند کرتے رہیے اسی طرح میرا ساتھ دیتی رہیے اور میں آپ لوگ اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھتی ہوں اللہ پاک سب کے مسائل کو حل کرے اس مشکل گڑی میں واقعی پاکستان اس طرح میں ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے اللہ پاک اس مشکل وقت سے ہمارے ملک کو نکالے اور ہمارے لیے آسانیہ پیدا کرے اور ہمیں بھی ایک پاکستان کو ہمارے ملک کو بھی کامیاب ملک بنائے آمین سم آمین آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میں نے سارا مسالہ ٹیمارٹر سمیت ڈال دیا تھوڑا سا پانی میں ضرور ڈالوں گی تاکہ ٹیمارٹر تھوڑے سے نرم ہو کے گل جائے اور اس کو میں پھر بھوننے کے لیے رکھ دوں گی آچھا جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آلو بیگن ہماری ہاں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں بڑے مزے کے بھی بنتے ہیں سبزیوں میں واہی سبزی ہیں جو میرے بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اس کو میں نے ڈھک کر چھوڑ دیا ہے گلنے کے لیے مسالہ آچھا جی تھوڑا دیر بعد جو میں نے دیکھا ہے نا تو یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چمچے سے سے کھرش دوں گی میں اور یہ انتہائی بھٹکتے 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 چمکتے اور مزددار سے نا آلو بیگن تیار ہو رہا ہے مسالہ دیکھیں کیا یمی لش پش مزددار مسالہ میں نے بھون لیا ہے آپ کے سامنے اور جو چھلکے نظر آ رہے تھے نا ایکسٹرا مجھے جو جو نظر آ رہے تھے نا بڑے بڑے چھلکے وہ میں نکال کے پھیک دیتی ہوں اس کو پھیکی دینا چاہیے ورنہ پھر وہ بدنما لگتے نظر آتے ہیں تو چھلکے یہاں میں نے اپنا کیمرہ سیٹ کر لیا اور میں آلو بیگنوں کو دھونے لگی ہوں تو یہ دیکھیں جو کالا کالا نکالتا ہے یہ آئیرن ہوتا ہے آلو بیگنوں میں بے تہاشا آئیرن ہوتا ہے اسی لئے بیگن جو ہے نا وہ جلدی کالے ہونے لگ جاتے ہیں اگر ان کو پانی میں نہ رکھو تو اس ٹائم یہ پورے ہی کالے ہو چکے ہوتے لیکن اسی لئے میں اس کو چھلکے پانی میں ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ کالے نہ ہوں تو آپ کے سامنے میں نے انہیں اچھے طریقے سے دھولی آئے گا یہ دیکھیں خوب اچھے طریقے سے میں نے اوپر نیچے آگے پیچھے گھوما پھر آکے اس کو خوب اچھے طریقے سے اس کو میں نے دھولیا ذرا سا پانی میں نے جان بوجھ کے چھوڑا تاکہ سارا گندہ پانی آئیرن جو کالا پندھا وہ پانی کا اس کا بیگنوں کا وہ نکل جائے یہاں میں اس کو دھولی ہوں اچھے طریقے سے اور اس کا پانی جو ہے میں نکال دوں گی تو یہ دیکھیں اس میں پانی بالکل بھی نہیں جائے گا بیگنوں میں یہ اس بات کو یاد رکھیے گا سبزیوں میں پانی بالکل نہیں ڈالا کریں کیونکہ یہ جو ٹیمارٹر کا پانی ہوتا ہے اور بھاپ سے ہی سبزی گل جاتی ہے مسالہ اچھے طریقے سے بہترین انداز میں بن چکا ہے کچھ باہر کا نہیں ڈالا کوئی نئی چیز نہیں ڈالی ہے آپ کے سامنے سارا مسالہ گھر کا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے بنے آپ کے آلو بیگن یہ زیادہ تر میں رات کے ٹائم بنا لیتی ہوں اس پرنا میں نے نورملی دیکھا ہے سبزیاں جو ہوتی ہیں میرے گھر میں وہ دپہر میں بنتی ہیں میری امی کے گھر میں لیکن یہ آلو چامل خاص کا روٹی ہماری رات کو کھائی جاتی ہے چامل ہم لوگ دن میں کھاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہماریاں کونسپٹ ہے لیکن آلو بیگن ہے اور کوئی بھی شوربے والی چیز اس طرح چامل چل جاتے ہیں پھر بھی لیکن میری شادی سے پہلے میری امی کے گھر میں روٹی رات کو کھائی جاتی تھی اور دن میں صرف چامل یہ ہماری دیلی کی روٹین تھی کہ دن میں چامل بنتے تھے اور پھر رات میں جو ہے وہ روٹی ہی بنتی تھی ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے اور پھر رات کا جو سالن بجھا ہے کرتا تھا یا کم ہوتا تھا تو ہمی جیسے رات دوپہر میں کوئی سی بھی دال بنا لیا کرتی ہی نہیں تو وہ چامل بنتے تھے اس کے ساتھ تو دیکھیں سارے مسالے کے ساتھ میں نے بیگن اچھے طریقے سے اُلٹ پُلٹ کر کے مکس کر لیے اور میں نے یہاں پر ڈھکن ڈھک دیا ہے یقین کریں پندہ سے بیس منٹ بعد جب میں نے اس کا ڈھکن کھولا ہے نا تو یہ اچھے طریقے سے گل چکے تھے ایک آپ کو بات بتا دوں یہ لگنے لگ جائیں گے نیچے سے مطلب پتیلی نے چھپکنے لگ جائے گی تو بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نیچے توا رکھ دیجئے گا توا کے اوپر اس کو رکھ کے چھوڑ دیجئے گا بہ آسانی تو یہ گلیں گے مطلب یہ جلیں گے نہیں گلیں گے ضرور جلیں گے نہیں یہاں پر میں تیاری کر رہی ہوں میرا چول آج کل مجھے بہت تنگ کر رہا ہے صحیح سے جلتا نہیں ہے سے ہوایں دکھانی پڑتی ہیں ہاتھ لانا پڑتا ہے تو یہاں میں چیٹ کر رہی ہوں اس میں بھگار ڈالنے کی تیاری بیگن میں بھگار بھی ڈالے گا بہت ضرور اور بہت ضرور ڈالیے گا یہ بہت مزدار اس کی خوشبو آپ کو دیوانہ کر دے گی جب اس کا بھگار بیگنوں میں آپ ڈالیں گے سفیز زیرے کا سفیز زیرہ بہت قیمتی ہو چکا ہے ویسے تو ہر چیز ہی بہت مہنگی ہے لیکن سفیز زیرے کے ریٹ سن کے تو آنکھیں اوپر میری تو ایکسٹرائی کھل جاتی ہیں پتہ نہیں کیا حساب چل رہا ہے یہ پتہ نہیں ہزار روپے کے لگ بھگ ہو چکا ہے تو اسی لیے پہلے تو میں بہت زیرہ استعمال کیا کرتی تھی لیکن اب میں بہت احتیاط سے استعمال کرنے لگی ہوں کیونکہ مہنگا بہت ہو گیا ہے ہر چیز کا احتیاط بہت ضروری ہے کوئی بچیز کوشش کریں کہ ضائع نہ ہو اتنی ہی پکائیں بھئی جتنی ضائع نہ ہو اور بس ایک سے بہت بچی تو دوسرے ٹائم میری گھر کی ہنڈیا بن جاتی ہے وہ ورنہ یہ کہ ایک ٹائم میں میں ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں رسک تو ویسے بھی ویسے بھی برباد نہیں کرنا چاہیے تو یہ بہترین سے آلو بیگن بڑے مزددار سے آلو بیگن میرے تیار ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں باول میں نکال رہی ہوں پہلے نہیں نکال سالہ ان کو بس ہی ہینڈ کر دیا کرتی تو مجھے کمنٹ آتے تھے آپ نے نکال کے تو دکھائے نہیں میں نے کہا چلے بھئی آپ میں نکال کے بھی کوشش کرتی ہوں کہ دکھا دوں تو یہ میرے آلو بیگن تیار ہو گئے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایک بار پھر سے بہت شکریہ اور نئے آنے والے سے کہوں گی پلیز 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 سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیں مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اللہ حافظ